اور پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کا استعمال عداد و شمار سامنے آگئے عداد و شمار کے مطابق شہباز شریف کی 35 فیصد کارکردگی کے مقابلے میں عثمان بزدار کی کارکردگی صرف ایک فیصد رہی ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں ان میں بزدار حکومت متعدد اہم شعبوں کے ترقیاتی فنڈز استعمال کرنے میں شہواز حکومت سے بھی پیچھے رہ گئی ہے سکول ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن، بلدیات، پبلک بلڈنگز، لائیو سٹاک اور آئی ٹی کے شعبوں میں ترقیاتی فنڈز کے استعمال کے اہداف کے حصول میں موجودہ حکومت کی کارکردگی شہباز شریف حکومت سے پیچھے رہ گئی ہے اکتوبر دوہزار سولہ میں شہباز حکومت نے سکول ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن کے سینٹالیس فیصد ترقیاتی فنڈز استعمال کیے اکتوبر دوہزار انیس تک موجودہ حکومت سکول ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن کے صرف اٹھائیس فیصد ترقیاتی فنڈز ہی استعمال کر سکی ہے سابق پنجاب حکومت نے اکتوبر دوہزار سولہ تک بلدیات کے انتر، روڈز کے بیالیس اور پبلک بلڈنگز کے تیس فیصد ترقیاتی فنڈز استعمال کیے تھے جبکہ موجودہ پنجاب حکومت اکتوبر دوہزار انیس تک لوکل گورنمنٹ کے باون، روڈز کے انتالیس اور پبلک بلڈنگز کے صرف بائیس فیصد ترقیاتی فنڈز ہی استعمال کر سکی ہے لائیو سٹاک اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی موجودہ پنجاب حکومت سابق حکمرانوں سے پیچھے ہی رہی شہباب شریف نے اکتوبر دوہزار سولہ تک لائیو سٹاک کے بیالیس فیصد ترقیاتی فنڈز استعمال کر کے اہداف حاصل کیے جبکہ موجودہ حکومت صرف بیس فیصد ہی کارکردگی دکھا سکی گووننس این فرمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ترقیاتی فنڈز کے استعمال کے اہداف کے حصول میں موجودہ پنجاب حکومت کی کارکردگی صرف ایک فیصد رہی جبکہ شہباب شریف کی کارکردگی پینتیس فیصد تھی اعداد و شمار کے مطابق میں حکمہ صحت کے ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں موجودہ پنجاب حکومت سابق حکمرانوں سے آگے رہی